ایران اندار الحکومت تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیا کی شہادت کے بعد خطے میں کشیدگی اروج پر پہنچ گئی ہے اسرائیلی ذمہ داران کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیا اور گزشتہ ہفتے بیروت میں حزباللہ کے ایک سینے رہنما کی شہادت کے جواب میں لبنانی جنگجو تنظیم حزباللہ تل عبیب کے وسط میں اسرائیلی فوج کے صدر دفتر کو نشانہ بنا سکتی ہے اسرائیلی ذمہ داران نے انگریزی ویب سائٹ کو بتایا کہ حزباللہ کی جوابی کاروائے میں موساط کے صدر دفتر اور انٹیلیجنس مراکس پر بھی حملے ہو سکتے ہیں مزید یہ کہ حزباللہ کے ممکنہ اہداف میں شامل ادے شہری علاقوں کے نزدیک واقعہ ہیں ایک اسرائیلی ٹی وی چینل نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی جائزے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ حملے میں پہل حزباللہ ہی کرے گی دوسری جانب ایرانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فوجی مشکوں میں فضاء سے فضاء میں دور تک مارک کرنے والے مزائلوں کا تجربہ کیا جا سکتا ہے ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کی مشترکہ مشکے ملک کے وسطی اور مغربی حصوں میں جاری ہیں اس سے قبل ایرانی سرکاری خبر ایجنسی ارنہ نے بتایا تھا کہ ایرانی فضائیہ کے سربراہ علی رضا سباہی کی موجودگی میں مشرقی حصے میں فضائی دفاعی ٹکانوں کو ریڈار میزائل اور ڈرون تیاروں کے نظام سے لیس کر دیا گیا ہے اس دوران ایران اپنی فوج کے سربراہ کی زبانی یہ موقف دورا چکا ہے کہ ہماس کے اسماعیل ہنیا کے قاتل پر جوابی کاروائی ناگزیر ہے اور اسرائیل کی جانب سے مرتقب ہلاکتیں رائے گا نہیں جائیں گی ادھر متعدد امریکی ذمہ داران کی جانب سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ایران کی جوابی کاروائی محدود رہنے کی توقع ہے واضح رہے کہ ایران ہماس کے سابق سربراہ اسماعیل ہنیا کی تہران میں ہلاکت کے ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتا ہے جبکہ اسرائیل نے بھی ابھی تک اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کی عالمی فریق خطے میں بڑتی جاریت روکنے کے لیے کئی سطح پر کوشش کر رہے ہیں دوسرے جانب ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کی شہادت کے بعد ایران اور حزباللہ کے انتقام کے اعلان کے بعد سیہونیوں کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں اسرائیل کو ایک بڑی جنگ کا خطرہ محسوس ہونے لگا اس کے پیش نظر نیتن یاہو اینڈ کمپنی نے اسرائیل کا زیر زمین اسپتال دوبارہ فال کر دیا ہے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیل کے زیر حفا میں آرزی طور پر ایک بہت بڑا زیر زمین اسپتال قائم کیا گیا جس کی دیواریں کنکریٹ کی بنی ہوئی ہے اس اسپتال میں سینکڑوں کی تعداد میں مریضوں کے بیٹس لگائی گئے ہیں اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ اٹھارہ سال پرانا اسپتال ہے جسے تب بھی جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ریپورٹ میں مزید وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ دوہزار چھے میں اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران زخمیوں کے فورے علاج معالجے کے لیے بنکر کے طور پر یہ اسپتال بنایا گیا تھا اس اسپتال کی تعمیر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسپتال جس جگہ بنایا گیا وہ پارکنگ پلازا کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس لیے سہونی ماہرین نے اسے کیموفلاش کے طور پر ایسا آئیڈیا دیا کہ اوپر تین منزلہ پارکنگ نیچے اسپتال تاکہ کسی کو گمان نہ ہو سکے کہ یہاں اسپتال موجود ہے ذرائع کے مطابق اس اسپتال میں دوہزار افراد کے لیے بیٹ سمیں ضروریات کی تمام اشیاء اور میڈیکل آلات کا زخیرہ رکھا گیا ہے تاہم اسے صرف جنگ کے آیام میں ہی آپریٹ کیا جائے گا عام تینوں میں یہاں کوئی مریض نہیں رکھے گئے اسماعیل ہنیا کی شہادت کے بعد ایران اور حزباللہ سمیں دیگر اتحادیوں کے ممکنہ حملے کے بعد جنگ میں زخمی ہونے والوں اور دیگر ہسپتالوں میں زیر علاج افراد کو یہاں منتقل کیا جا سکتا ہے دوسری جانب قطر مصر اور امریکہ نے ہماس اور اسرائیل کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی دعوت دے دی ہے تینوں ممالک نے جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں کہا کہ فریقین غزہ میں جنگ بندی کے لیے پندرہ اگز سے مذاکرات کا آغاز کریں مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات دوہا یا کاہرہ میں ہو سکتے ہیں مزید وقت زائع کرنے اور نہ ہی کسی فریق کی طرف سے کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت ہے تینوں ممالک نے مشترکہ بیان میں کہا کہ یرگمالیوں کے رہائی جنگ بندی شروع کرنے اور معاہدے پر عمل درامن کا وقت ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی مذاکرات کار پندرہ اگز کو میٹنگ میں شرکت کریں گے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق حماس کے جانب سے فوری طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا اس حوالے سے ایک امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان آئندہ ہفتے تک معاہدہ ہونے کا امکان نہیں ادھر امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی ہم منصب سے پون پر رابطہ کیا ہے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی ہم منصب سے گفتگو میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے مشرق بستہ میں امریکی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے